موسیقی قصہ مشہور ہے یہ صبر کی تلقین کا قصہ مشہور ہے یہ صبر کی تلقین کا اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا مستقل یہ دین کا اس میں بتلایا گیا ہے حکم رب بھی جب ملے مسیلحت کو چھوڑ کر انسان اسے پورا کرے پھر ملیں گے رب کی جانب سے بڑے نام بھی اور جنت میں کرے گا رب بہت اکرام بھی مانگتا ہے یہ سلام قربانیوں کے سلسلے اور بس اللہ کی خاطر حوصلے در حوصلے تیسے یہ خواب ایک آیا تھا ابراہیم کو دیمتی ترشے کو اللہ کے لیے قربا کرو یعنی تھا ان کو اشارہ اپنے بیٹے کے لیے حکم پورا کرن فوراں جانب مکہ چلے آ گئے وادی میں اور پھر ساتھ بیٹے کو لیا ایک طرف جا کر اسے سارا سنایا مانجرہ اور کہا اب تو بتائے میرے بیٹے کیا کرے یا بات فعل کہا بیٹے نے یعنی سردرے پھر کہا بابا میری ماں سن کے ہوگی اب اداس دفن کر دینا یہی مت لے کے جانا اس کے پاس ہاں مگر کرتا میرا دے دے نہ یہ ماں کو میری اسے کو دیکھا وہ کرے گی یاد جب بھی آئے گی پھر کہا اوندھا لٹا دے مجھے گور پھر یوں کرے اپنی آنکھوں پر میرے اببا یہ پٹی باندھ لے باب ابراہیم اسماعیل ہے جس کا پسر اور انہوں نے رب کے آگے خم کیے ہیں اپنے سر پکیڑی ہاتھوں میں چھری پھر آسمان کو دیکھ کر اور گٹھنا رکھ لیا لختے جگر کی پیٹ بر آنکھ جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لے میرے خدا کوئی شے بڑھ کر نہیں ہے تیری مرضی کے سوا رو پڑے سارے فرشتے ایسا منظر دیکھ کر چیخ نکلی آسمان کی اور زمین کی سر بسر آزمائش پیاروں کی کچھ اس طرح منظور تھی مسلحت اللہ کی اس میں کوئی مستور تھی ایک دمبا دے کے بیجا رب نے پھر جبری لکھو اور سلامت رکھا اپنے پیار اسماعی لکھو اور بتایا رب کی خاطر ہم کو جو کرنا پڑے مسلحت کو دور رکھ سبز پہلے کیجئے بعد میں قربان کی سنت یہ پھر جاری ہی ہوئی اور مسلمانوں نے پائی ہے خوشی عید کی موسیقی 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 موسیقی